ڈلی میں نمازیوں کو لات مارنے سے پہلے کیا ہوا تھا وہاں نئے ویڈیو سے نیا مور اندرلوک میں نمازیوں کو لات مارتے ہوئے ایک پلس کرمی کا ویڈیو سامنے آنے پر شکروبار کو دلی میں جم کر بوال ہوا اندرلوک میٹرو اسٹیشن کے بعد سوئی گھٹا کے بعد علاقے میں قریب چار گھنٹے تک بوال ہوتا رہا تو ابھی تناؤ برقرار ہے حالانکہ اب اس معاملے میں ایک نئے ویڈیو بھی سامنے آئے جس میں دکھ رہا ہے کہ پہلے پلس کرمی نے لوگوں سے سڑک سے ہٹ جانے کو کہا تھا اس نے ہاتھ سے دھکا دے کر بھی ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس پر حملہ کر دیا گیا اندرلوک میٹرو اسٹیشن کے پاس شکروبار کو بڑی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آئے تھے اس دوران کچھ لوگ سڑک پر ہی نماز پڑھنے لگے جسے علاقے میں یادہ یاد ویوشتہ بادت ہو گئی اس کی شکایت ملنے پر اندرلوک چوکین چارج ایسائی منوش کمار پولیس ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے اور لوگوں کو سڑک کھار لی کرنے کے لیے کہا لوگوں نے باتوں کانسونا کر دیا سیناراج ایسائی نے کچھ لوگوں کو پیچھے سے لات مار دی اس کے بعد لوگوں نے گھٹنا کو لے کر بوال کر دیا اور سب اندرلوک میٹرو اسٹیشن کے پاس چوڑاہی پر بیٹھ کر پردرشن کرنے لگے پردرشن کے کرن جام لگنے سے زکھیرہ پل سے نظف گھر روڈ ساستری نگر اور کیشہ پرم جانے والے لوگوں کو کافی دکت کا سامنا کرنا پڑا جام میں فسی ایمبولینس کو نکلوانے پہنچے تھے پولیس کرمی بدسلوکی معاملے میں ایک اور ویڈیو وارل ہو رہا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کرمی جس جگہ جام کھلوانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر ایمبولینس سہید کچھ انواہن فسے ہوئے ہیں پہلے میں لوگوں کو وہاں سے ہٹنے کے اپیل کرتا ہے بعد میں انہیں خود ہی ہٹانے لگتا ہے اس دوران دونوں پکشوں کے بیچ کاسنی ہو جاتی ہے اور بات ہاتھا پائی تک مہنچتی ہے ویڈیو میں پولیس کرمی کی پیٹ پر ہیلمیٹ سے کسی کو وار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دوسری طرف پولیس کرمی کی طرف سے لوگوں کو سڑک سے ہٹانے کے لیے دھکا دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس پیچ حالت اس قدر بگڑ گئی کہ پولیس کرمی نے لوگ کو لات مار دی اس کے بعد سے امام لہا بے کابو ہو گیا لوگ اکتر ہو کر ہنگامہ کرنے لگے اپدراویوں نے پتھرہاو کیا تھا بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اندرلوگ چوکی کو گھیڑ لیا اور پولیس کرمی پر بڑی کارواہی کی مانگ کرنے لگے تھے ڈی سی پی ملوش کمار مینا نے چوکی میں پرتنیتی منڈل سے باقی لیکن آکروشید بھیڑ شانت ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس بھیج بھیڑ میں شامل کوشب دربیوں نے ساروجنک واہنوں پر پتھرہاو بھی کیا تھا